لڑکا بہت میند کر رہا ہے ابھی وہ ٹائم تک سات بجے کا ہو چکا ہے لو بھائی ہمارے سامنے کون سی گاڑی آ چکی آپ خود دیکھ لیں بھائی ایٹی ایٹ کا یہ موڈل ہے دو دو سامنے دوزار اٹھارہ کی موڈل کی گاڑی آ چکی دو دو سامنے ایک اور گاڑی آ چکی دوزار سترہ کا یہ موڈل ہے دو دو سامنے ایک اور گاڑی آ چکی دوزار تین کا یہ موڈل ہے ہمارے سامنے ایٹی تری کا موڈل گاڑی آ چکی دوزار آٹھ کا یہ موڈل ہے بھائی ہمارے سامنے ایک اور گاڑی آ چکی دوزار چودہ کے یہ موڈل ہے آج کے ویڈیو میں ہم دوبارہ پہنچ چکے ہیں کار مارکی اور میں نے آپ لوگوں کے لیے کافی ساری گاڑیاں کور کر لیے ویڈیو بکرہ بنا لیے تو ابھی یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کافی رات کا میں ٹائم ہو چکا ہے تو میں ابھی انٹرو سٹارٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ ایسان بھے ایسان بھے کیا ہے اسلام علیکم کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں میرے آج چال سیریس ٹک ٹاک ہیں تو بھائی لڑکا بہت میند کر رہا ہے ابھی ٹائم تک سات بجے کا ہو چکا ہے اور ابھی تک لگا ہوا ہے اور اب جا کے انٹرو لے رہا ہے اب انٹرو جو بنا رون لیٹ ہو گیا تھا تو چلے کوئی نہیں میند کر رہا ہے تو بھائی لائک جو ہے وہ ضرور کرنا سکرائز ضرور بھائی بھائی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچہ ہے نا بھائی یہ واقعی بہت میند یہ یقین کریں کہ اس ٹائم تگ جو ہے لگا رہت ہے بزار کے اندر تو بہت اچھا بچہ ہے اور اچھا کام کر رہا ہے دیکھیں جی کامیابی جو ہے وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی جو ہے ملتی ہے مہنس مہنس کرتے رہے کیونکہ کبھی ایسا وقت تھا ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا تو بچہ بہت میند کر رہا ہے اور ان کے چینل پہ جو بھائی ان کے چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ان سے بزارش ہے میری کا سبسکرائب لازمی کریں سبسکرائب کرنے سے ان کی جو نیکس ویڈیو ہوں گی آنے والی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی ان کی ویڈیو کو بھی لازمی دیکھا کریں ان میں بھی اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں باقی یہ ہے کہ بھائی ویڈیو جو آج کی ہے اس کو لائک کی دے یہ جو آج کی ویڈیو ہے بھائی آج یہ میرے خیال سے سنڈے آخری سنڈے آخری سنڈے ہے بھائی اور اگر کوئی ہم سے گلتی بتائی ہوئی ہو تو ماظر چاہتے ہیں اور باقی جن بھائی رہا نہیں سبسکرائب کیا تو کر لے بھائی انشاءاللہ دو ہزار تیس میں اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہے جن بھی بھائی لے کے آئیں گے بس یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوست ہمارے سے ہم نے ایک اور گاڑی آ چکی ہے دوزار چودہ کا یہ اینڈ ہے دوزار پندرہ کے نیو شیپ میں گاڑی ابھی آپ کو گاڑی کی کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ گاڑی کا یہ فرسٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو فرنس سے تو گاڑی کافی پروپر کنڈیشن میں ہمیں صاف سلوی دکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی اوورور کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں گاڑی کا یہ سیڈ لوک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گاڑی کا یہ سیڈ لوک وغیرہ دکھنے کو مل جاتے ہیں ٹیرو کی بات کریں تو ٹیٹ سے میں گاڑی کافی پروپر دکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کا سیڈ لوک وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں اور گاڑی کی پیچھے سے کنڈیشن دکھا دیتا ہوں اگر پیچھے والے ٹیرو کی بات کریں تو پیچھے والے ٹائٹ سے گاڑی کافی پروپر دکھنے کو مجھاتی سافزوری کنڈیشن میں اور بیک کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بیک کی کنڈیشن سے بھی ہمیں کافی گاڑی پروپر دکھنے کو مجھاتی ہے اور آئی ہوپ آپ کو صحیح سے نظر بھی آ رہا ہوگا کچھ اس طرح سے ہمیں گاڑی کی اوورال کنڈیشن دکھنے کو مجھاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی اندر سے کنڈیشن دکھا دیتا ہوں بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی بھی ہے اور اگر ہم گاڑی کے ڈوروں کی بات کریں تو آپ گاڑی کی دور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں مشیلہ سے کافی نید ان کلین اور کافی سافزوری کنڈیشن میں بھائی نے گاڑی مینٹین وغیرہ کر کے رکھی بھی ہے سیٹوں کی بات کریں اور گاڑی کی سیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سیٹس بھی کافی پروپر اور سافزوری وکران آئے سے بھائی ن کہیں دیچون کرا میں بلک جاتا ہیں اور اگر ہم گاڑی کی آگے کے دور کے بات کریں تو آپ اگر آپ کردیں گاڑی کے دور دیکھنے کو عزت ہے اور ابھی آپ کو گاڑی کے اندر سے کنڈیشن دکھا دیتا ہوں انٹیئر ڈیش بورڈ کی بات کریں تو آپ گاڑی کی انٹیئر ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ ماشیلہ سے کافی سافت دوری کنڈیشن میں انٹیئر ڈیش بورڈ بھی ہمیں بلکل سیم پیچھے کی کنڈیشن کی طرح مل جاتا ہے اور آگے کی سیٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اور گاڑی ہمیں بلکل ایک کنڈیشن میں دکھنے کو مل جاتا ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں انجر روم کی طرف اور ابھی آپ کو گاڑی کا انجر روم وغیرہ دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو گاڑی کا انجر روم وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ گاڑی کا انجر روم وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گاڑی کا انجر روم وغیرہ دکھنے کو مل جاتا ہے اور آئی ہوپ آپ کو صحیح سے سرمچ اور نظر بھی آ رہا ہوگا ہیں تو ابھی جن بھائی کی گاڑی ہوگی باعث سے کونٹیک کریں گے باعث سے بوچھیں گے گاڑی کون سی ہے اور وہ ڈیمانڈ وغیرہ کیا کر رہا ہے تو جن بھائی کی گاڑی ہمارے ساتھ ہے باعث سے کونٹیک کرتے ہیں باعث سے بچھتے ہیں کہ گاڑی کون سی وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں ڈوزار چودہ موڈل ہے سر اس کا دوزار چودہ کا پاروہ مہینے کی انوائیس ہے اس کی نیو شیپ دوزار پندرہ جیسے اس میں نیو لائٹس اس میں الائری میں ایکسپنسل لگے ہوئے ہیں ٹیرام کی کنڈیشن اچھی ہے نیو کوشش کی ہوئی ہے ایکسپنسل قسم کی ٹھیک ہے دو لاغ اٹھا ہے اس میں ایکسر مٹریل لگا ہوئے ڈیکوریشن کے اصحاب سے ٹھیک ہو گیا اس کی ڈیمارڈ میں کر رہا ہوں تیس لاغ پچاس ہزار اس میں کمی بیشی ہو جائے گی آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0305 7903766 اچھا یہ پیٹرول چینجی دونوں پہ صرف پیٹرول پہ ہے صرف پیٹرول پہ ہے پیٹرول پہ ہے پیٹرول پہ ہے ایک لیٹر میں کتنا دے رہی ہے یہ میں لاغ میں نے کیا اس میں دو تین دفعہ تقریبا ساٹھے سولہ سے سترہ کلومیٹر کر رہی ہے اچھا ٹھیک ہوگا پیٹرول چینجی تو آپ نے بتا دیا پیٹرول پہ ہے اور ڈوکومنٹ سی پھل سی ٹیکس سے کلیر ہے ہر چیز کلیر ہے ٹوٹل جینون گاڑی ہے ٹھیک ہو ہے ٹھیک ہو ہے بھائی نے اپنا نمبر بتا دیا دوبارہ بھی بتا دیں ایک بار 0305 7903766 اور لکیشن کہاں کے بھائی کراچی کے اندر ہے آپ کا نام محمد عمران چاوید بھائی نے اپنے گاڑی کے بارے میں کافی تفصیلات بگرہ بتا دیا گاڑی میں نے آپ کو دکھا دیا اگر آپ کو گاڑی پسنا آتی ہے تو بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ تو دوستو ہمارے سامنے ایک اور گاڑی آ چکی ہے 2004 کا یہ موڈل ہے ابھی آپ کو گاڑی کی کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کا یہ فرسٹو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں مشلہ سے کافی صاف صوری کنڈیشن میں ہمیں گاڑی کا یہ فرسٹو وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر ہم گاڑی کے ٹیروں کی بات کریں تو آپ گاڑی کے ٹیر وغیرہ دیکھ لیں ٹیر سے ہمیں کافی پروپر کنڈیشن میں گاڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی پیچھے سے کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں پیچھے سے بھائی کی گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی ہوئے پیچھے کے ٹیروں کی بات کریں پیچھے کے ٹیر بھی کافی پروپر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ابھی آپ کو گاڑی کا بیک لوگ دکھا دیتا ہوں بیک سے ہمیں گاڑی کیسے دکھنے کو مجھاتی ہے اب یہ گاڑی کا back look وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ کچھ اس طرح سے ہمیں گاڑی کا back look بھی دکھنے کو مجھاتا ہے کافی need and clean اور کافی صاف صوری condition میں ہمیں گاڑی دکھنے کو مجھاتی ہے اور ابھی آپ کو گاڑی کے یہ والی tell بھی دکھا دیتا ہوں اندر سے بھی گاڑی کی condition دکھا دیتا ہوں اندر سے بھائی نے گاڑی کیسے maintain وغیرہ کر کے رکھی بھی ہے تو اگر ہم گاڑی کے دوروں کی بات کریں تو آپ گاڑی کے یہ دور وغیرہ دیکھ لیں دور سے ہمیں گاڑی کی condition کچھ اس طرح سے دکھنے کو مجھاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کے میں یہ seats وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ گاڑی کی یہ seats وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی کی یہ seats وغیرہ دیکھنے کو مجھاتی ہیں تو ابھی میں آپ کو گاڑی کا آگے سے look دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو گاڑی کے اندر سے کنڈیشن وگرہ دکھا دیتا ہوںww sympath Waarوں چکا ہوں کچھ اس طرح سے мечتا ہے گاڑی کے دور بغیرہ دیکھنے کا مل جاتے ہیں ہم قال کرو ہیں تو ہے گاڑی کی گاڑی دیکھنے کا مل جاتی ہے آپ یہ گاڑی کی کنڈیشن تو منزل نہیں ہے انٹیرے ڈیوڈ کی بات کریں انٹیرے ڈیوڈ سے بگاڑی کی کافی کنڈیشن مل جاتی ہے آپ کو گاڑی کا انجرم دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جن بھائی کی گاڑی ہے بہت سے کانٹیکت کرو آ دیتا ہوں ابھی آپ کو گاڑی کا اندر سے انجرم کا دکھا دیتا ہوں گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی بھی وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے میرے گلہ تھوڑا سراب اس کے لیے معذرد اور آئی ہو آپ کو گاڑی کا یہ انجرم سے اسے نظر بھی آ رہا ہوگا تو ابھی جن بھائی کی گاڑی ہے بھائی سے کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے بچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی اور وہ ڈیمانڈ وغیرہ کیا کر رہے ہیں جن بھائی کی گاڑی ہے بھائی ہمارے ساتھ بھائی سے کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے بچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی وہ ڈیمانڈ کا کر رہے ہیں اسلام کیوں بھائی جن بھائی کم اسلام بھائی جن گاڑی کے بارے میں تھوڑی کو تفصیلات وغیرہ بتا دیئے گا کونسا موڈل ہے دو دا چار دو دا چار کا یہ موڈل ہے پیٹرول سنگی دونوں پر نہیں سو پیٹرول سر پیٹرول تراؤٹ پیٹرول ایک لیٹر میں کتنا دیری انداز ہے آپ کو تقریباً 8.5 سے 9 ایوریج دیتی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور ڈیمانڈ کیا کر رہے آپ سوہ گیارہ سوہ گیارہ کمی پشش ہو جائے گی اگر کوئی بندہ آتا ہے جی بلکل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور گاڑی میں کسی کسی کسیم کا کام نہیں کوئی کام نہیں ہے کام نہیں ہے ڈوکومنٹ سی پیل سی ٹیکس جی سب ڈوکومنٹ سی کلیئر ہے جی جی کتنے ہونے رہے گاڑی کے دو ہونے انجین اپنا ہے اس کا جی اپنا شاور بگرا ہوئی بھی ہے جی بہاں سے اندر سے جینور اندر سے جینور ٹھیک ہو گیا اگر کوئی بندہ آپ سے کونٹیک کرنا چاہے تو اپنا نمبر شیئر کر دیں جی جی بلکل وہ 0337 0385 005 آپ کا نام جونیت لوکیشن گلستان ہے جوار ٹھیک ہو گیا بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی تفصیلات بگرا بتا دیئے گاڑی میں نے آپ کو دکھا دیا اگر آپ کو گاڑی پسنا تھی تو بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ لو بھائی ہمارے سامنے کون سی گاڑی آ چکی آپ کو دیکھ لیں بھائی 88 کا یہ موڈل ہے ابھی آپ کو گاڑی کی کنڈیشن وگرا دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کا فرنٹ لک دیکھیں آپ لوگ گاڑی کے آپ یہ ٹیر وگرا دیکھیں ابھی آپ کو گاڑی کے اندر سے بھی کنڈیشن وگرا دکھا دوں گا ٹیر وگرا دیکھ لیں ابھی آپ کو گاڑی کی اور اور کنڈیشن وگرا دکھا دیتا ہوں آپ گاڑی کی بیک کی کنڈیشن وگرا دیکھیں بیک سے ہمیں گاڑی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی اور اور کنڈیشن وگرا دکھا دیتا ہوں آپ کو گاڑی کی اندر سے کنڈیشنر مگرہ دکھا دیتا ہوں آپ یہ گاڑی کی ڈور مگرہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے کچھ اسنا سے میں گاڑی کی یہ بیک کی ڈور دکھنے کو مل جاتے ہیں اب آپ کو گاڑی کی کنڈیشنر مگرہ دکھا دیتا ہوں اگر ہم گاڑی کی سیٹوں کی بات کریں آپ گاڑی کی سیٹس مگرہ دیکھ لیں کچھ اسنا سے میں گاڑی کی سیٹس مگرہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں ابھی آپ کو گاڑی کی آگے سے بھی لوگ دکھا دیتا ہوں آگے سے بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کرکے رکھی ہوئے ابھی آپ کو گاڑی کے میں دور وغیرہ دکھا دیتا آپ گاڑی کی یہ دور وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ کچھ اسے میں گاڑی کے یہ دور وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور انٹیریر ڈیش بورڈ کی بات کریں تو آپ گاڑی کا انٹیریر اور ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ لیں انٹیر اور ڈیشبورڈ وغیرے کی بات کریں تو بھائی کافی اچھی کنڈیشن میں انٹیر اور ڈیشبورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے سیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھائی ماشلہ سے اچھی کنڈیشن میں کافی بڑی گاڑی ہے تو ابھی میں آپ کو گاڑی کا انجرم دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جن بھائی کی گاڑی بھائی سے کونٹیک کروا دیتا ہوں ابھی ہم آپ کو گاڑی کا انجرم وگرہ دکھا رہا ہوں بھئی آپ گاڑی کا یہ انجرم وگرہ دیکھ لیں آئی ہوپ آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا بھئی گاڑی کا انجرم وگرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بیٹری وگرہ دیکھ لیں آپ لوگ کچھ اس طرح سے میں گاڑی کا یہ انجرم وگرہ دیکھنے کو مجھ جاتا ہے گاڑی کافی بڑی ہے تو ابھی جن بھائی کی گاڑی یہ بھائی سے کونٹیک کر لیتے ہیں بھائی سے بچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی ہے اور وہ ڈیمانڈ بگرہ کیا کر رہے ہیں تو جنوے کی گاڑی ہے بھائی ہمارے ساتھ ہے بھائی سے کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے بچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی ہے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں تو جنوے کی گاڑی ہے بھائی ہمارے ساتھ ہے بھائی سے کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے بچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی ہے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بھائی جان گاڑی کے بارے میں تفصیلات بتا دیں تھوڑی بہت بھائی جان یہ ایٹی ایٹ موٹل ہے ٹھیک ہے ایٹی ایٹ ریجسٹر ہے ٹھیک ہے اور جنوان کنڈیشن میں ٹھیک ہے اس کا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ دس لاکھ دس لاکھ کمی پیش ہو جائے گا اگر کوئی بندہ آتا ہے بات ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو ہے ٹھیک ہو گیا پہ ایک پیٹرول چنگی دونوں پہ نہیں صرف پیٹرول پہ اس میں ڈیزل ہوگا صحیح 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 ٹھیک ہو گیا ایسی ہوتا ہے اس میں جی ایسی ہے اس میں working میں ٹھیک ہو گیا اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں گاڑی کی دس بتا دیا آپ نے ٹھیک ہو گیا اپنے نمبر نام اگرہ بتا دیں تاکہ لوگ آپ سے کونٹیک کر سکیں اور نمبر 0312887624 location کہا گیا گاڑی کا ملے گی بھائی بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی تفصیلات وگرہ بتا دیئے گاڑی میں آپ کو دکھا دیئے اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ سمارس ہم نے ایک اور گاڑی آ چکی ہے 2014 کے یہ موڈل ہے ابھی آپ کو گاڑی کی کنڈیشن وگرہ دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کا فرسٹ وگرہ دیکھ لیں بھائی لوگ کچھ اس طرح سے ہمیں گاڑی کا یہ فرسٹ وگرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگرم گاڑی کے سیڈ لکی بات کریں تو سیڈ سمیں گاڑی بلکل پر پر دیکھنے کو مل جاتی ہے مãy مground amride ہمارکس ملتنی 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 مونبتنی ابھی آپ کو گاڑی کی اندر سے کنڈیشن دکھا دیتا ہوں اندر سے بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی بھی ہے اور اگر ہم گاڑی کی دوروں کی بات کرنے تو آپ گاڑی کی دور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گاڑی کی دور دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیٹوں کی بات کرنے تو آپ گاڑی کی سیٹس وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ سیٹس سے گاڑی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ابھی آپ کو گاڑی کی آگے سے condition دکھا دیتا ہوں آگے سے بھائی نے گاڑی کیسے maintain وغیرہ کرکے رکھی بھی ہے تو اگر ہم گاڑی کے دوروں کی بات کرنے تو آپ گاڑی کے دور وغیرہ دیکھ لیں اس طرح سے ہمیں گاڑی کے دور دکھنے کو مل جاتے ہیں اور interior dashboard وغیرہ دیکھ لیں آپ لوگ interior dashboard سے ہمیں کچھ اس طرح سے گاڑی دکھنے کو مل جاتے ہیں seats وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو صحیح سے نظر بھی آ رہا ہوگا تو ابھی آپ کو گاڑی کا engine room دکھا دیتا ہوں تو ابھی جن بھائی کی گاڑی کی گاڑی بھائی سے contact کرویا دیتا ہوں تو ابھی ہمارے سمجھیں ٹھیک ہے اور ڈیمانٹ ہے سات لگ بیس آزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیٹرول چنگی دونوں پہ پیٹرول پہ ایک لیٹر میں کتنا دیر اندازہ ہے کتنا دور چلے آتا ہے کتنا اندازہ نہیں ہے ٹھیک ہوگی ڈوکومنٹ سی پل سی ٹیکس ہٹ چیز کلیر ہے اونر کتنے گاڑی کے پرس نور گاڑی ہے ٹھیک ہوگی آپ پیپر بگرہ کلیر ہے ٹھیک ہوگی انجن اپنے اس کا گاڑی شاور بگرہ ہوئی بھی ہے ٹچنگ ہے گاڑی ہے ٹھیک ہوگی اپنے نمبر نام بتاؤ تاکہ لوگ آپ سے ڈٹیک کر سکے ہمارا نام ہے مانڈلا لنبر ہے ہمارا 321 25 33 64 اور لوکیشن کہاں گی گاڑی کہاں ملے گیا اگر کوئی بندہ کال کرتے کراچ یہ سفورا گوٹ ٹھیک ہوگیا تینکیو سو مچ تو بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی تفصیلات بگرہ بتا دیئے گاڑی میں نے آپ کو دکھا دیئے اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو بھائی کے بھائی سے کو انٹیک کر سکتے ہیں شکریہ تو دوسرے ہمارے سے ہم نے ایک اور گاڑی آ چکے 2008 کا یہ موڈل ہے بھائی سے تفصیلات بگرہ لیں گے ابھی آپ کو گاڑی کی اور اور کنڈیشن وگرہ دکھا دیتا ہم گاڑی کا یہ فرس وگرہ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے ہمیں گاڑی کا یہ فرس وگرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے کے لئے پر آپ کا گاڑی کی اور اور آرت کی huge مل جاتے ہم گاڑی کی اندر سے انڈھر سے بھائی نے گاڑی کی اس پر مانٹین وگرہ کرکے رکھی ہوئے تو اگر ہم گاڑی کی دوروں کی بات کرنے ہیں آپ گاڑی کی ڈور گرہ دیکھنے مئے لوگ ڈور سے کافی پروپر کنڈیشن میں رکھنے کو مل جا hot تیمے صاف صوڈی Iranian آگے سے بھائی نے گاڑی کیسے میںEX مینٹین worried کرکے رکھی گئے تو اگر ہم گاڑی کی ڈور کی بات کرنے ڈور سے گاڑی کافی پروپر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ گاڑی کی ڈور وikes دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں آپ کو گاڑی کی seat اگرہ بھی دکھا دیتا ہوں سیٹ سے بھی ہمیں گاڑی ساری پروپر کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور انٹیریر ڈیج بورڈ کی بات کریں تو آپ گاڑی کا انٹیریر ڈیج بورڈ وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی کا یہ انٹیریر اور ڈیج بورڈ وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ابھی جن بھائی کی گاڑی بائی سے کونٹیک کرنے سے پہلے میں آپ کو گاڑی کا انجرم دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جن بھائی کی گاڑی بائی سے کونٹیک کروا دیتا ہوں تو ابھی آپ کو گاڑی کا انجرم وغیرہ دکھا دے تو آپ گاڑی کا یہ انجرم وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی کا یہ انجرم وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آئی ہوپ آپ کو صحیح سے نظر بھی آ رہا ہوگا تو ابھی جن بھائی کی گاڑی بائی سے کونٹیک کرتے ہیں بائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی ہے اور وہ ڈیمانڈ وغیرہ کیا کر رہے ہیں تو جن میں کی گاڑی ہے بھائی ہمارے بیک سائٹ پہ ہیں ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کون سے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سلام علیکم بھائی جن بھائی جن گاڑی کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات وغیرہ بتا دیے گا بھائی یہ دوہزار آٹھ کا موڈل ہے وی ایکس ایل آئی ہے ای ایف آئی انجن والی ہے ٹھیک ہے اس میں پاور وینڈوز آتی ہیں ٹھیک ہے اور باقی اس میں آپ میں دیکھتا ہی ہے نئے ٹائر وغیرہ لگی میں ویل بیرنگ وغیرہ ساری چیزیں میں نے اپ ٹو ڈیٹ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے گاڑی ماشاءاللہ چلنے میں بھی بہت اچھی ہے ڈاکومنٹس کی بلکل ہوکی ہیں اور بھی ہے سی پی ایل سی وغیرہ کلیر ہے ٹیکس اپ ٹو ڈیٹ ہے دیسیمبر تک کا ٹھیک ہوگیا ہم نو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں کمی پیش ہویا گی اگر کوئی بندہ کوئی نیرس ٹو ڈیٹ کی بات کریا تو کر لیں گے چلے لیکن کہ میں گاڑی میں خرچہ بہت کر دیا تقریباً پچیز دار لاس میں ہوں گیا اچھا میں اچھا 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 ٹھیک ہو گیا تو نیرس بات کر رہے گا ان سے بات کر لیں گے ڈیٹ ہے اور پیٹرول چینجی دونوں پر ہے ہاں پیٹرول چینجی دونوں پر ہے ہاں گاڑی کی کتنے ہو رہے ہیں گاڑی ہے گاڑی کا ہونا نہیں بتایا تین چار ہوں گے تین چار ہوں گے ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اپنا نمبر نام بتائیں تاکہ لوگ آپ سے گونٹیک کر سکیں یار میرا نمبر میں نمبر جانا آپ کو دے دوں گا تو اپنا نمبر بغیرہ بتا دیں تاکہ لوگ آپ سے گونٹیک کر سکیں میرا نمبر ہے 0333-7202-731 اور آپ کی لوکیشن گاڑی کا مل جائے گی مطلب اگر گاڑی جمشید روٹ کے پاس مل جائے گی تینک یو سو مچ ٹھیک ہے تو بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی تفصیلات بغیرہ بتا دیئے گاڑی میں آپ کو دکھا دیئے اگر آپ کو گاڑی پسنا تھی تو بھائی سے گونٹیک کر سکنے شکریہ دو دوستہ ہمارے سے ہم نے 83 کا موڈل گاڑی آ چکی اور ابھی آپ کو گاڑی کی سران دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کا سیڈ لوگ کچھ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیئروں کی بات کرندک میں ایک گاڑی کافی औھسین ہے آپ کی گاڑی کی اوہر win Faber دہتا ہوں گاڑی کی اوہر đến والی تیئر کے جو جیشد کے معددے ہو کچھ اس طرح میں گاڑی کی پیچھے والی ٹیئر بھی دیکھنے Boonter سے geschبتان راح کو گوڑی کی اوہر کنڈیشن مل bloody development بیک سے ہمیں گاڑی کی condition کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی overall condition وغیرہ دکھا دیتا ہوں اندر سے بھائی نے گاڑی کی اس طرح سے maintain وغیرہ کرکے رکھی بھی ہے تو اگر ہم گاڑی کی دوروں کی بات کرنے تو آپ گاڑی کی دور وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے گاڑی کی دور وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیٹوں کی بات کرنے تو سیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ اس طرح سے گاڑی کی سیٹس وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ابھی آپ کو گاڑی کی آگے سے condition وغیرہ دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کے آگے کے door وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ کچھ اس طرح سے گاڑی کی آگے کے door دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر ہم گاڑی کے interior dashboard کی بات کرنے تو آپ گاڑی کے interior وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے گاڑی کا interior dashboard دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیٹس چلے Kさん ہے پیٹرول پہ گاڑی ہے ٹھیک ہے پیٹرول بہت شاندار ہے اس کا دوسرا انجن میں کوئی کام نہیں ہے ایکسلوں میں کوئی کام نہیں ہے ڈیکس پیٹ ہے سی پیل سی کلیر ہے صحیح ہے اور اپنا کے کہتے ہیں کیا بتاؤں انجن ایکسل وائرنگ سب اوکی ہے اس کی پیٹرول چنجی دونوں پہ ہے صرف پیٹرول صرف پیٹرول ایک لیٹر میں کتنا دیری انداز ہے آپ سر یار ایک لیٹر کا تو نہیں ہے اندازہ مگر یہ ضرور ہے کہ میں دو منٹ چننگی نوٹ سرانچی میں رہتا ہوں وہ گولی مارچ چننگی جانا آنا کرتا ہوں پانسو روپے میں ہو کر آکھا ٹھیک ہو مطلب کافی اچھا ایوریز ہے اس کا بہت شاندار ہے ٹھیک ہو گیا اور ڈیمانڈ کا کر رہے ہیں آپ گاڑی کی سر ایک اسی کی ڈیمانڈ ہے صحیح ہے گاڑی کی اور جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں پھر اللہ مالکہ کمی پیش ہو اگر کوئی بندہ آتا ہے کچھ کر لیں گے کچھ خیال کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اپنا نمبر اور نام وغیرہ بتا دیں میرا نام عبدال سمد ہے ٹھیک ہے اور میرا کانٹیک نمبر ہے 03462820175 ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ ہے تو بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی تفصیلات وغیرہ بتا دیئے گاڑے میں نے آپ کو دکھا دیئے اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو بھائی سے کانٹیک کر سکتے ہیں شکریہ پیچھے والے ٹیر بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو گاڑی کے اندر سے کانٹیشن دکھا رہے تو اندر سے بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی ہوئے تو اگر ہم گاڑی کے ڈوروں کی بات کریں تو آپ گاڑی کے ڈور وغیرہ دیکھ لیں ڈور سے میں گاڑی کافی پروپر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سافظوری کنٹیشن میں سیٹس بغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیٹس میں گاڑی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے سیٹس بغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور آئی ہوپ آپ کو صحیح سے نظر بھی آ رہا ہوگا تو ابھی آپ کو گاڑی کی آگے سے کانٹیشن دکھا دے تو آگے سے بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی ہوئے تو اگر ہم گاڑی کے آگے والے ڈوروں کی بات کریں تو آپ گاڑی کی آگے کے ڈور وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی یہ آگے کے ڈور دیکھنے کو مل جاتے ہیں انٹیریر ڈیش بورڈ کی بات کریں آپ گاڑی کا یہ انٹیریر ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ لیں اور اگر ہم گاڑی کے آگے کی سیٹوں کی بات کریں آپ گاڑی کی آگے کی سیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی کی آگے کی سیٹس وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی آپ کو گاڑی کا انجرم دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جن بھائی کی گاڑی یہ بائی سے ہے اور وہ ڈیمانڈ بگرہ کیا کر رہے ہیں تو جن میں کی گاڑی ہمارے ساتھ ہے بھائی سے کونٹے کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کو انسی وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سرائی کو بھائی جن گاڑی کے بارے میں تھوڑی بہت افسیات بگرہ بتا دیگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پیٹرول سے یہ دونوں پر صرف پیٹرول پر ایک لیٹر اچھا اسی بگرہ ہون ہے ایک لیٹر میں کتنا دریانداز ہے چوڑہ چوڑہ دے جاتی ہے ٹھیک ہوگا اور ڈوکمنٹ سی بھیل سی ٹیک سے کلیر گاڑی کے اونر کتنے پسٹ ہونر گاڑی ہے ٹھیک ہوگا اپنے نمبر نام اگرہ بتا دیں دعا کے لوگ آپ سے کونٹیک کر سکیں اس کو تھوڑا سوپر کر کے نمبر بتائیے گا ڈیرو تری ون سیون ٹو نائن ون ایڈ ڈیرو ون نائن لوکیشن کھاں کی بھائی خورنگی کروشنگ اللہ 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 رہا ہوں محمد بھائی ڈیمان کیا کر رہے ہیں گاڑی کے چار اشی کمی پیچھو ہے کیا کوئی بندہ آتا ہے ڈیرو سکتی ہے ٹھیک ہوئی ہے thank you so much no problem تو بھائی میں نے آپ کو گاڑی وغیرہ دکھا دیئے اگر آپ کو گاڑی پسنا آتی ہے تو بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ تو دوستہ ہمارے سامنے ایک اور گاڑی آ چکی 2017 کے یہ موڈل ہے ابھی آپ کو گاڑی کی کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کا فرس لوگرہ دیکھنے بھائی لوگ کچھ اس طرح سے میں گاڑی کا یہ فرس لوگرہ دکھنے کو مل جاتا ہے اور ابھی آپ کو گاڑی کی اوورال کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ گاڑی کے ٹائروں کی بات کریں تو ٹائٹ سے میں گاڑی کافی پروپر دکھنے کو مل جاتی ہے نیڈین کلین اور کافی سافزوری کنڈیشن میں ابھی آپ کو گاڑی کے پیچھے والے ٹائر وغیرہ دکھا دیتا ہوں ابھی گاڑی کے پیچھے والے ٹائر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بھائی لوگ اور ابھی آپ کو گاڑی کی بیک کی کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں میں تو اگر ہم گاڑی کے back کی بات کریں تو back سے میں گاڑی کافی proper condition میں سافظوری دکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی overall condition دکھا دیں تو بھائی نے گاڑی کیسے maintain وغیرہ کر کے رکھی ہوئے تو اگر ہم گاڑی کے side look کی بات کریں side look سے میں ہم گاڑی کافی proper condition میں سافظوری دکھنے کو مل جاتی ہے اور doorوں کی بات کریں تو door وغیرہ دیکھ لیں آپ لوگ بھائی کافی سافظوری condition میں door بھی دکھنے کو مل جاتے ہیں اور سیٹوں کی بات کریں آپ گاڑی کی سیٹس وغیرہ دیکھ لیں سیٹ سے بھی ہمیں کافی گاڑی پروپر کنڈیشن میں صافتہ دی دکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی آپ کو گاڑی کی انٹیریئر اور ڈیش بورڈ وغیرہ دکھا دیتوں آگے سے بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی بھی ہے تو اگر ہم گاڑی کی دوروں کی بات کریں تو آپ گاڑی کی دور وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے گاڑی کی دور وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے دور سے گاڑی کافی پروپر دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے کہ پیچھے سے گاڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر ہم گاڑی کی انٹیریئر اور ڈیش بورڈ کی بات کریں آپ گاڑی کا یہ انٹیریئر اور ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گاڑی کا یہ انٹیریئر اور ڈیش بورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے سیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھائی ابھی آپ کو گاڑی کا انجرم دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جن بھائی کی گاڑی یہ بھائی سے کونٹیک کروا دیتا ہوں تو ابھی آپ کو گاڑی کا انجرم وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ گاڑی کا یہ انجرم وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ کچھ اس طرح سے گاڑی کا یہ انجرم وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ابھی جن بھائی کی گاڑی یہ بھائی سے کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی ہے اور وہ ڈیمانڈ وغیرہ کیا کر رہے ہیں تو جن میں کی گاڑی ہے بھائی ہمارے ساتھ ہے بھائی سے کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سلام علیکم بھائی جن بھائی جن کیا حال ہے شہر شہریت ہے آپ سنا الحمدللہ اب گاڑی کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات وغیرہ بتا دیا گا گاڑی کونسی ہے یہ سیوڈ گاڑی ہے اور سیلون ہے دو آزار ساتھ رہ مارڈل ہے ٹھیک ہو گیا اس کا دیمانڈ نم کر رہے ہیں آٹارہ لاگ دس آزار کمی پیچھو ہے کیا اگر کوئی بندہ آتا ہے انٹرسٹڈ بولتے ہیں بس بھائی دس پاندرہ آنچہ آزار انیس بیس تھوڑا سا ہوگا ٹھیک ہو گا پیٹرول سنگی دونوں پہ پیٹرول اور سینجی نہیں ہے پیٹرول پہ صرف پیٹرول پہ پیٹرول پہ ٹھیک ہو گا اور سب چیز ہے کلیر ہے گاڑی گاڑی میں کسی قسم کا کام ہے آچہ آچہ وہ ٹیکس آپ پیٹ کر کے دیں گے آچہ کلیر ہے ٹھیک ہو گیا اپنا نمبر نام وغیرہ بتا دیں تاکہ لوگ آپ سے کونٹیک کر سکیں اور آپ کا نام اور لوکیشن کانگی گاڑی کا ملے گی ٹھیک ہو گیا بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی تفشلات وغیرہ بتا دیئے گاڑی میں آپ کو دکھا دیئے اگر آپ کو گاڑی پسند آتی تو بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ دو دوستہ ہمارے سامنے 2018 کی موڈل کی گاڑی آ چکی ابھی آپ کو گاڑی کی کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ یہ گاڑی کا فرسٹ وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے میں گاڑی کا فرسٹ وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر ہم گاڑی کے ٹیروں کی بات کرنا تو آپ گاڑی کے ٹیر وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ لائٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹیر سے میں گاڑی کافی نیڈ ان کلین ہے اور کافی سابزوری کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ میرا ڈالوگ ہو چکا ہے نیڈ ان کلین خیر آپ گاڑی کے یہ والے ٹیر بھی دیکھ لیں ٹیر سے میں ہمیں گاڑی بلکل ہو کے دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی بیک کی کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ گاڑی کا بیک کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں بیک سے میں گاڑی کچھ اسرن سے دیکھتے کو مل جاتی ہے ابھی آپ کو گاڑی کی اندر سے کنڈیشن دکھا دیتا ہوں تو ابھی آپ کو گاڑی کی اندر سے کنڈیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں بھائی نے گاڑی کیسے مینٹین وغیرہ کر کے رکھی بھی ہے آپ فرسٹ او فول آپ گاڑی کے یہ دور وغیرہ دیکھ لیں بھائی لوگ دور کی condition وغرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی آپ کو گاڑی کی اندر سے condition دکھا دے تو اندر سے بھای نے گاڑی کیسے maintain پنیIntroیں لگی بھی مطلب بفکے ک listen سے گاڑی maintain ہے آپ گاڑی کے door وغرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ گاڑی کی پیچھے سے condition وغرہ بھی دیکھ لیں بھائی لوگ اور شت بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گاڑی کی تو ابھی جنبھے کی گاڑی ہے بھائی سا کونٹیک کروانے سے پہلے میں آپ کو گاڑی اور ونف because ماے جو زیادہ دیکھ لیاں سب سے پہلے آپ گاڑی کے آگے والے ڈور بھی دیکھ لیں برائے لوگ آگے والے ڈور سے میں گاڑی پروپر دیکھنے کو مل جاتی ہے ا 영화 ہےگر سے دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کے انٹیریر اور w اور لیجل دیکھ hacen apa apare d dzieھا تو ابھی you سیٹز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں سیٹس میں گاڑی کافی پروپر کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی جنبہ کی گاڑی یہ بحیث difference کونٹیک کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو گاڑی کا انجرم دکھا دیکھتے ہیں تو ابھی آپ کو گاڑی کا انجرم وغیرہ دکھا دیتے ہیں دوبارہ کونٹیک کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کونسی ہے کیا دیمانڈ وغیرہ کر رہے ہیں کیا تفصیلات سلام علیکم سلام مجھے گاڑی کے بارے میں تفصیل کر رہا بتا جیسے گا گاڑی کونسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور پیٹرول جیسے دونوں پر پیٹرول پر تراؤٹ پیٹرول ایک لیٹر میں کتنا دے رہی ہے یہ والی گاڑی تیرا چودہ دے جاتی ہے ٹھیک ہو گیا انجن اپنا اس کا جی جی ڈاکومنٹ سی پل سے کلیر ہے سب کلیر ارچی سے کلیر ہے گاڑی کے اونر کتنے فرسٹ اونر گاڑی ہے ٹھیک ہو گیا اپنا نمبر ہے نام اگرہ دوبار بتائیے گا 0300 21004569 ٹھیک ہو گیا آپ کے نام فضل کری ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا گاڑی location کہاں ملے گی گاڑی کہاں ملے گی نوٹ نازمہ تینکیو سو مچ تو بھائی نے گاڑی کے بارے میں کافی سا تفصیلات بگر بتا دیے گاڑی میں آپ کو دکھا دیے اگر آپ کو گاڑی پسن آتی ہے تو بھائی سے کونٹیک کر ستنے شکریہ بھائی یہاں پہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے اور امید کر تو آپ لوگوں کو ویڈیو پسن آئے کوئی ویڈیو پسن آئے تو لائک کامیٹ سبسکرائب اگر کر دینا تو ملتا ہے کسی نیکس بلوگ میں تکتے کے لیے ہلا